ہلو بچوں گوڈ ماننگ اینڈ ویلکم ٹو ایس ہار کلاسیز تو بچوں آپ لوگوں کے سامنے ایک وار پھر سے حاضر ہوں رامبان سریج لے کر اور آج کے اس پارٹ میں ہم لوگ جل سن سادھن سے دو مہتو پورنے پرشن کرنے والے ہیں جو کی کلاس ٹینس جو گرپی سے ہوں گے ٹھیک ہے بچوں تو فٹا فٹ سے آپ لوگ بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اگر اچھا لگے تو اسے ایک لائک کرنا اور سیئر کر کے ہی جانا بچوں ٹھیک ہے بچوں آئیے سرو کرتے ہیں پہلا سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سوال ہے بچوں کی جل سن رچھن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اپائے ہیں تو بچوں جل سن رچھن کا ارث ہوتا ہے جل کا بچاب ارثہ ارث جل کو برواد ہونے سے بچانے کی قریہ ٹھیک تو کیا لکھا ہوا ہے کہ جل سن رچھن کا ارث ہوتا ہے جل کا بچا ٹھیک یا تو ایسے لکھ سکتے ہو کہ جل کو برواد ہونے سے بچانے کی قریہ کو ہی ہم جل سن رچھن کہتے ہیں ٹھیک نا اب آگے آتے ہیں بچوں آگے اب اس کے بارے میں اور بھی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں نا جی تو ہم جانتے ہیں کہ پرتوی پر دو تہائی بھاگ جل ہیں لیکن اپیوگ جل مطلب کی اپیوگ میں لائے جانے والا جل بہت ہی کم ہے پورے جل کا ماتر دو پوائنٹ پانچ پرتیسط ہی اپیوگی ہے دیکھو بچے باقی کا بھی اپیوگی ہے لیکن یہاں پر اپیوگی اندس سنس کی ہم جس کا استعمال کرتا ہے کھانا بنانے میں جس کا استعمال کرتا ہے نہانے دھونے میں وہ والا بچوں ٹھیک نا اس لئے جل کا سن رچھن جروری ہے جل سن رچھن کے لئے سرکاری استر پر بھی کئی کار رکھیے گیا ہیں بھارت سرکار نے انیس سو ستاسی میں راشتری یہ جل نیتی بنائی تھی جسے دو ہزار دو میں پونہ سن سودھت کر لہگو کیا گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بچوں بھارت سرکار نے انیس سو ستاسی میں ایک جل نیتی بنائی تھی اور جل نیتی میں یہ جو ستاسی والا جل نیتی تھا اس میں کچھ کمی تھا ٹھیک اس سمائے کے حساب سے وہ نیتی صحیح تھی لیکن جیسے جیسے سمائے بیٹھتا گیا تو لوگوں نے اور زیادہ ہی جل کا دوہن کرنا چالو کر دیا تو سرکار نے تھوڑا سا سنسودھن کیا اس میں اور دو ہزار دو میں اسے پونہ لاغو کیا سنسودھت روپ میں اچھا اب اگر اس کے اپائی کی بات کریں تو بھومیگت جل کی پونہ پورتی کریں ہے نا بچوں اگر جل کو بچانا ہے تو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہمارا پانی کا جو لیئر ہے بھومیگت جل کا بھومیگت جل بولتے ہیں جمین کے نیچے جو پانی ہوتا ہے وہ جل بھومیگت جل کا لاتا ہے ہمارے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں بچوں پہلے ہمارے ہاں بیس فیٹ اگر آپ جمین میں گڑھا خودتے تھے تو وہاں سے پانی نکلنے لگتا تھا لیکن آج حالات یہ ہے کہ کم سے کم ساٹھ فیٹ خودنا پڑتا ہے ٹھیک تو اتنا زیادہ پانی چلا گیا ہے نیچے چالیس فیٹ نیچے چلا گیا ہے جو کی ایک بہت بڑی بات ہے بچوں ٹھیک اور کچھ سمیہ میں چلا گیا ہے تو بھومیگت جل دن با دن کیا ہو رہا ہے بچے نیچے چلا جا رہا ہے اس کا استر نیچے چلا جا رہا ہے لیئر نیچے چلا جا رہا ہے بچوں تو اس کی پنہ پورتی اگر کی جائے تو وہ پھر سے لیئر کہاں آ جائے گا اوپر آ جائے گا تو بہی لکھا ہوا ہے بچے کہ بھومیگت جل کی پنہ پورتی اس کے لیئے برچھر اوپن کرنا چاہیے جیوک تتھا کمپوشٹ خاد کے اپیوگ کرنے چاہیے ٹھیک نا بیٹ لینڈز کا سن رچھن برسہ جل کے سن چھین ایوہ مل جل سودھن پنہ چکرن یہ سب اپیوگی ہو سکتے ہیں بھومیگت جل کی پنہ پورتی کے لیے بچوں ٹھیک اگلا جو طریقہ ہے وہ ہے جل سن بھر پرابندھن اس کے دورہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں جل سن رچھن کر سکتے ہیں جل سن بھر پرابندھن کیا ہے بچوں تو جو برسہ جل مطلب جو پانی پڑتا ہے ٹھیک نا تو کہیں پر پانی جمع ہو جاتا ہے ٹھیک تو اس کو ہم جل جمع آپ کہتے ہیں تو وہ پانی یوں ہی برباد ہوتا ہے اگر ہم اس کا استعمال کرنا سیکھ جائے تو تھوڑا بہت جو باقی پر جو لوڈ ہے وہ تو ہٹے گا ہے نا بچے ہم لوگ جو ہر بات کے لئے جمین کے نیچے سے ہی پانی نکالتے ہیں اس پر تو لوڈ ہٹے گا جیسے ہمارے ہاں تالاب ہیں تو ہم اس تالاب میں کیا کریں ایک موٹر لگا کر کے وہاں سے پانی کھیچ کر کے کھیت پٹا لیں اپنا سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو پانی کی خپت ہوتی ہے بچوں وہ ہوتی ہے کرشکاریوں میں تو اگر ہم کھیت پٹانے کا کار اگر اس سے کریں جو ادھر ادھر پانی جم جاتا ہے تالاب ہے چھوٹے بڑے گڑھے ہیں تو پھر تھوڑا سا جمین کے نیچے والے پانی پر سے بوجھ ہٹے گا ہے نا تو وہی لیخواہ ہوا ہے تو جل جماب کا اپیوگ کر ادھان کرشی بانی کی ایم کرشی اتپادن کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں تقنیکی کا بکاس تھوڑا سا ہمیں اپنی تقنیک کو بھی صدھار نہ ہوگا بچوں تو تقنیکی بکاس کے مادہ ہم سے جل کو کم سے کم اپیوگ کر ادھیک لاف لے کر جل سندرچن کیا جا سکتا ہے مطلب ہم اپنے ٹیکنیک ایسا کرے بچوں جیسے کہ پہلے جو یہ دھان بغیرہ ہم اپ جاتے تھے اس میں پانی کی بہت زیادہ بس اختہ ہوتی تھی ایک قابت ہوا کرتا تھا کہ دھان پان نت اسنان مطلب کہ دھان کو اور پان کو دھان آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کو ڈیلی پانی چاہیے لیکن آج تقنیک سدھرا تقریق سدھنے کے بعد کیا ہوا بچے تو نئے نئے پرکار کے بی جانے لگے اب ان بیجوں کو ان بیجوں سے ہونے والا جو دھان ہے اسے اگر ڈیلی پانی نہیں بھی ملے تب بھی وہ کھڑا رہتا ہے مرتا نہیں ہے سوکتا نہیں ہے ٹیک ہے بچوں تقنیک کے یہ سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کم جل کا استعمال کر کر کے بھی جی بیت رہ سکتے ہیں چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے کر سکتے ہیں بچوں عطا اوپر یکت جل سن رچن کے اپائے ہیں تو یہ جو ہے جل سن رچن کے کیا ہوگئے اپائے ہوگئے دوسرا پرشن ہے بچوں کی برسہ جل کی مانب جیبن میں کیا بھومی کا ہے اور اس کے سنگرہن پنہ چکرن کی بیدھیوں کا اُلے کرے مطلب برسہ جل ہمارے جیبن میں کیا محت میں رکھتا ہے اس کا اکٹھا کرنا اور پنہ چکرن کرنے کی جو بیدھی ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے تو بچوں اس کا اتر ہو جائے گا کہ ہمارے لئے اپیوگی جل کی بڑی مہاترہ برسہ جل دوارہ ہی پوری ہوتی ہے دیکھو بچوں ہم جو جل کا استعمال کرتے ہیں جو مریدو جل ہے اس جل کا ایک بہت بڑا بھاگ جو ہے وہ برسہ جل کے دوارہ ہی ہمیں پرابت ہوتا ہے ہم تو کہیں گے کہ پورا کا پورا جو ہی بھاگی ہے وہ برسہ جل کے دوارہ پرابت ہوتا ہے کیونکہ کچھ تھوڑا سا جو بچہ ہوا بھاگ ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم جمین کے نیچے سے نکالتے ہیں تو جمین کے نیچے سے بھی جو پانی آ رہا ہے وہ برسہ جل کے قارن ہی آ رہا ہے اگر بارس نہیں ہوگی تو اس کا لیئر اتنا نیچے چلا جائے گا جیسے چن نئی میں چلا گیا اور ختم ہی ہو گیا اس کا لیئر ٹھیک نا بچی سو فٹ نیچے چلا گیا تو کون اتنا گڑھا کر کے پانی نکالے گا ہے نا بچوں تو بھائی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لئے اپیوگی جل کی بڑی مہاترہ برسہ جل دوارہ ہی پوری ہوتی ہے اور ہمارے دیس میں کریسی برسہ جل پر ہی آدھاری تھے جلاسے میں پی جل ہی تو برسہ جل کا چھت پر سنچائی کیا جاتا ہے مطلب کی ہم کیا کریں گے بچوں کہ پی جل ہی تو برسہ جل کا چھت پر سنچائی کیا جاتا ہے کہاں راجستان میں راجستان میں پی جل پینے کے پانی کے لئے برسہ جل کو کہاں چھت پر اکٹھا کیا جاتا ہے اب سنگرہن سنگرہن کے تھوڑے طریقے دیکھ لیتے ہیں تو برسہ جل سنگرہن بہت جروری ہے چھت کے سطح پر برسہ پانی کا سنگرہن کر پائپ کے مادھیم سے بھومی گت ٹینک میں گرا کر برسہ جل کا سنگرہن کیا جا سکتا ہے دیکھو بچے جو باریس ہوتی ہے تو جھت پر جو بھی پانی جمع ہوتا ہے اس کو ہم ایک پائپ کے دوارہ کیا کرے نیچے لائیں اور وہ پائپ سیدھا جمین کے نیچے بنی ایک ٹنکی سے جڑی رہے ٹھیک نا تو وہ پانی سیدھا کہاں چلی جائے گی ٹنکی میں چلی جائے گی اور وہیں جا کر کے جمع ہو جائے گی ٹھیک ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے تالاب بنائیں بھومی گت ٹینک بنائیں باندھ بنائیں ان سب کے مادھیم سے جل سنگرہن کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بچوں اس کے لئے بہت سارے کام برسہ جل سے جو سنچے کیا گیا برسہ جل ہے اس کا بہت سارا استعمال ہے کہ جب کہیں پر بارہ آتا ہے ٹھیک نا اور بارہ آنے کے بعد جب چلا گیا بارہ ختم ہو گیا تو پھر وہاں پر آپ اگر کریسی کرنا چاہتے ہو تو کس چیز سے سیچائی کرو گے تو اگر آپ نے تالاب بغیرہ بنا رکھا ہے تو بارہ کا پانی بھلے ہی چلا جائے جو بورایا ہوا پانی رہے گا لیکن جو تالاب میں پانی گیا ہے نا وہ جمرا رہے گا اب اس پانی ساپسی چاہی کر سکتے ہیں بچوں ٹھیک اس کے بعد ہے سوس کے بھم اردھ سوس کے چھتروں میں برسہ جل کو اکترت کرنے کے لئے گڑھے کا نرمان ہم لوگوں کو کرنا چاہیے ہے نا برسہ جل کو چھت سے اکترت کر کے پائپ کے مادھیم سے آنگن کے بھوپیگت ٹینک میں گرا کر سنرچت کیا جانا چاہیے تو اس طریقے سے ہم برسہ جل کو سنرچت کر سکتے ہیں سنگرہن کر سکتے ہیں ٹھیک اور اس کا استعمال بھوستے میں کر سکتے ہیں بچوں تو یہ دو پرشنے بہت مہت بہت پورنے تھے بلکل اسی طریقے سے لکھنا ہے آپ کو لکھنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے پوائنٹ وائز ہونا چاہیے ٹھیک نا جی تو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے عوض سے بتائیں اگر اچھا لگا ہے تو اسے ایک لائک کریں دوستوں میں اسے سیئر کریں بچوں چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تینکیو تینکس و وچنگ بنے رہے ہیں سار کلاس کے ساتھ